یہ ویڈیو ایڈوب آفٹر ایفیکٹ پہ ہے اور آج ہم آپ کو بنیادی طور پر ایڈوب آفٹر ایفیکٹ سے فنکشن پر اندر بتاتے ہیں کہ ایڈوب آفٹر ایفیکٹ کیا کیا کام کر سکتا ہے اور اس سے ہمیں کیا فواہد حاصل ہوتے ہیں نوبر ایک سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیجز ہم نے اس کمپوزیشن کے لیے ہم نے پیجز کون سے لینے یہ ہمارے پاس سارے پیجز پڑے ہوئے ہیں کسی بھی پیج کو ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی کر سکتے ہیں عام طور پر ان میں سے کسی کو لیا جاتا ہے ایچ ڈی وی کو بھی لیا جاتا ہے یہ بھی یہ بھی اور یہ بھی جو بھی پیج ہم لے گے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اس کی میرے خیال میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا یہ ایچ ڈی وی ایچ ڈی ہے ایچ ڈی وی دس و سی ہے اور یہ ہمارے پاس بھی وہی ہے دس و سی تو اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میرے خیال میں آگئی ہمارے پاس ہے ویڈٹ یعنی ویڈٹ جو ہے 1920 ہے اور اس کے جو پکسل ہیں یعنی اس کا جو ہائٹ ہے وہ ہے 1080 اب دیکھیں اس میں ایک اور بات ہے کہ سپوئر پکسل ہیں اس کے یا نہیں ہیں یہ ہم کمپوزیشن کے مطلق آپ کو بتا رہے ہیں کہ کمپوزیشن کیسے بنائی جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں تو یہ پچیس بھی ہم لے سکتے ہیں آٹھ بھی لے سکتے ہیں تہیس بھی لے سکتے ہیں انتیس بھی لے سکتے ہیں تیس بھی لے سکتے ہیں یعنی جو مناسب ملے ہم وہ یہاں پر وہ لے سکتے ہیں تو یہ تک ہم نے نا اس کی ریزولیشن جو ہے اکثر پل پل کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہم نے اسی خواب رکھی ہے تاکہ اتنا زیادہ جو ہے وہ لوڈ نہ پڑے اور یہ اچھے طریقے سے کام تھڑ بھی رکھ سکتے ہیں قوارٹی ہے تھوڑی سی متاثر ہوتی ہے تو اس کی بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ ہماری جو یہ جو ویڈیو ہے تقریباً یہ ہے جناب تیس منٹ کی ہے تیس سیکنڈ کی ہے تو یہ تیس سیکنڈ کی ہم کر کے یہ ایک کمپوزیشن بنا رہے ہیں جب کوکے کریں گے تو کمپوزیشن آ جائے گی یہ دیکھیں ایک کمپوزیشن ہمارے پاس آگئی ہے یہ پسٹ پارٹ ہے ہمارے پاس اور اسی کے دیکھ رو باکٹر ایفیکٹ کے ہمیں ٹریننگ کا پروگرام بنا رہے ہیں یہ پہلا چپٹر ہے پہلا ہمارے ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو بہت سی ایسی چیزیں سکھائیں گے تو شاید آپ نے پہلے گھر بھی نہ سیکھی ہوں ٹھیک ہے اب بھی ہم یہاں چلتے ہیں تھوڑا سا آپ کو یہاں گتا رہیں یہ اپ ٹو سکوئر ہے اپ ٹو اپ ٹو ہنٹرٹ پرسنٹ ہے یہ ففٹین پہ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ففٹین پہ آ سکتا ہے یعنی یہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی کہ آپ اس کو کتنا رکھنا چاہتے ہیں تو اگر ہم تیس پہ رکھیں تو یہ ایسے ہو جائے گا اگر اس کو ہم تھوڑا سا بڑھا دیں یا اب تو سو پہ کرتے تو یہ ایسے ہو جاتا ہے آگے جناب ایک اور مسئلہ ہے یہ آپ نے دیکھ لیا یہ دیکھیں یہ ٹائٹل تین چیزیں میں ہیں نمبر ایک ٹائٹل ایکشن سیو یہ ٹائٹل ایکشن سیو ہے آپ دیکھیں ہم اس پہ پھر جاتے ہیں یہ پرپورشنل اس کو چھوڑتے ہیں یہ پرپورشنل گریڈ ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پرپورشنل گریڈ آگیا ہے اس کے طرح جب وہ کوئی چیز بنائے گے تو اس طرح سے ہمیں نظر آئے گی اس کے بعد جناب آگے ہے اس کو چھوڑیں آگے ہم چلتے ہیں جناب گریڈ پر چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ گریڈ میں آگیا ہے امید ہے آج آپ کو کافی سمجھ آئے لگی یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں آگے جناب ہمارے پاس ہے رولرز اس کو چھوڑیں رولرز پر آتے ہیں یہ ہمارے پاس رولرز یہ جیسے چل رہا ہے جس طرح سے چل رہا ہے اس کے سارے پر یہ بتا دیتا ہے کہ کس طرح پر یہ کام کر رہا ہے تو یہ تقریباً تھوڑی سی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیئے ہیں اور یہاں پر اس کی جو ریزولیشن ہے وہ تقریباً فول نہیں ہے یہ آٹو بھی رکھی ہوئی ہے ہم نے اس کی ہاف دی ہوئی ہے تو یہ دیکھنے ہیں آپ اس کے بعد یہاں پر جب آتی ہیں تو یہ ٹرانسپیرنٹ میں آتا ہے اور یہ ایکٹیو کیمرہ میں آتا ہے اور یہ ویو میں آتا ہے یہ ٹیوب اگر ٹو ویو ہوں تو دو میں آ جائے گا لیکن ہم نے اس کو بانے پہ ہی رکھنا ہے اس کو ہم نے ایک پہ ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناب یہ باقی چیزیں ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو ہم نے آپ کے لئے بنائی ہے تاکہ آپ کو مزید جو ہے رو باکٹر ایفیکٹ کے مطلق بتایا جا سکے تھانکیو پر باتنگ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ